اسلام علیکم ناظرین پروگام ٹیسور وام کے ساتھ میں ہم حفظ علیہ بھی ناظرین بجٹ دوہ سار اکیس سور بائیس کی آمد آمد ہے اور ایپ بی آر اور حکومت تمام سٹیک ہولڈر سے تضاویز مانگی جا رہی ہیں بجٹ کیسا ہونا چاہیے کیسا ہوگا زمین حقائق کیا کہتے ہیں اور اس بار بھی بجٹ ایپ بی آر بنائے گا یا پارلیمان کی فنانس کمیٹی بنائے گی بہت سی ایسی چیزیں ہیں تاجروں کو اس پورے سال میں جو کرنٹ جو جا رہا ہے بجٹ اس میں کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور کیا مشکلات ہیں جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے آج گفتگو کرنے کے لیے میں احساس ٹوڈی میں موجود ہیں کاشف و نمبر صاحب آپ صدر ہیں فرنڈز آف اکنومک اینڈ بزنس ریفارمز کے سابق صدر ہیں لاؤڈ چیمبر آف کامورس کے ان کے ساتھ موجود ہیں حارس افتخار ملک صاحب آپ ماہرے ٹیکس امور ہیں ناظرین اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں ماہرین اس سوال سے کیا کہتے ہیں ان کے قرائے جانا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ جو پوٹینشل ریونیو پوٹینشل کیسیز ہیں ان پر فوکس کریں کہ جو ایسے لوگ جو ٹیکس پیر حضرات جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں اور ان کے نام پہ احساس آجاد بھی ہیں اور وہ کئی بزنس کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے بزنس کو ریجسٹر نہیں کروایا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو ادارہ ہے برادننگ آف ٹیکس بیس اس کو ایکٹیویٹ کریں تاکہ جو ایک ٹیکس نظام ہے وہ زیادہ زیادہ اس کا دہرہ کروسی ہو تو میں سمجھتا ہوں جو ہمارا اب فائف منت کے بعد نیا مالی سال 2021 بھائی سٹارٹ ہونے جا رہا ہے تو ایف بی آر کو چاہیے ایک تو اپنی جو ریٹرنز ہیں انکم ٹیکس ریٹرنز وہ یکم جولائی 2021 کو پورٹل میں ڈال دے تاکہ ہمیں جو انہوں نے کنسٹیٹوشنل ٹائم 90 ڈیس دینے ہیں وہ 30 ستمبر تک ڈیڈلائن دے دے 30 ستمبر تک بے شک ڈیڈلائن ایکسٹینڈ کریں لیکن ہمیں پورے نوے دین جو ہیں وہ یکم جولائی سے انوارڈ وہ دے دے تاکہ ٹیکس گزار اپنا اکاؤنٹس کلوز کرے 30 جون کو اور اپنے ریٹرنز کو فائل کر دے تو اسی طرح کی جو پولیسیز بنائے سٹک پولیسیز بنائے پولیسیز ایسی ہوں جو ٹیکس گزاروں کو فائدہ بھی ہو اور ریولیوں بھی ہمارے ہاں تو ہر مہینے ایک نیا بجٹ آہ رہتا ہے اور مہنگائی کا ایک تکان آتا ہے اس لیے بجٹ سے کیا توقعات کی جا سکتی ہیں لیکن لوگوں کو توقعات بھی ختم ہو چکی ہیں مایوسی کا شکار ہیں لوگ کیا اس پر بات کی جا سکتی ہے آنے والے بجٹ پر کہ بجٹ میں کیا توقعات لوگ دیں گے میں نہیں سمجھتا کہ ان سے کوئی توقعات کی جا سکتی ہیں یا کریں گے ان کی پولیسیوں سے یہی لگتا ہے اور یہ اللہ کرے کہ کوئی ایسا سسٹم ایسا پروگرام دیں گے جس سے عام تاجروں کو ردیف ملے اس ملک کی عوام کو ردیف ملے اس ملک کے غریب لوگوں کو ردیف ملے تب ہی ہم ان سے کہیں گے کہ اچھا بجٹ آہ ہو سکتا ہے اس کو بیتری کی طرف دے جائیں کاشف فنور صاحب کیونکہ تاجر برادری میں ایک نام ہے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہوئی ہے تاجروں کے جو بھی مسائل ہوتے ہیں وہ جو اتنے آپ جانتے ہیں شاید اور کوئی کم ہی جانتا ہو یہ جو کرنٹ بجٹ جا رہا ہے اس میں کیا کیا ایسے ایشوز رہے جن کو دور کرنے کی ضرورت تھی حکومت نے کون سے ایسے ٹیکسز لگائے جس کے وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ٹیکس بیس بڑے گورنمنٹ چاہتی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ریٹرنز کو فائل کریں گورنمنٹ چاہتی ہے کہ کوئی ٹیکس نیٹ کے بعد نہ رہے اور ہمیں ریونیو بھی کلیکشن بھی زیادہ ہو لیکن اب بات یہ ہے کہ کیا ہم نے کرٹ اینڈ سٹک کو استعمال کرنا ہے یا ہم نے صرف سٹک کو استعمال کرنا ہے ٹیک ہے اب گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ چونکہ وہ ریٹیلرس کو بیچ میں لانا چاہتی ہے اور بہت بڑا سیگمنٹ ریٹیلرس کا ایسا ہے جو ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں آتا تو وہ تمام مشکلات جو ہیں تمام پرابلمز جو ہیں وہ انڈسٹری کے لیے ڈالتے جاتے ہیں ٹیک ہے اب میں اگر آپ کو یہ بتاؤں گورنمنٹ نے یہ کہا اب انڈیریکٹلی گورنمنٹ نے ایک ریٹیلر کے لیے سیلز ٹیکس کے لیمٹ کو دس کروڑ کر دیا ہے ٹیک ہے کہ اگر کوئی دس کروڑ سے زیادہ ریٹیلر پرچیزز کسی انڈسٹری سے کرتا ہے تو اس کو اپنے آپ کو ریجسٹر کرانا ہوگا سیلز ٹیکس کے اندر ہے دوسری طرف اس نے انڈسٹری کو یہ کہا کہ اگر آپ دس کروڑ سے زیادہ اپنی ٹوٹل سپلائز دیں گے جو سیلز ٹیکس میں ریجسٹر نہیں ہوں گی تو وہ جو ریلیمنٹ پورشن ہوگا آپ کے ایکسپینسز کا ہم اس کو بھی نہیں اسیپٹ کریں گے گورنمنٹ نے اب بات یہ ہے کہ چونکہ وہ ریٹیلرز کو لانا چاہ رہے ہیں سختیاں ادھر کرتے جا رہے ہیں دوسری بات ریٹیلرز کو اب وہ سیلز ٹیکس نیٹ کو بھی بڑھانا چاہ رہے ہیں ریٹیلرز سیلز ٹیکس میں ریجسٹر کرائے میرا ایک سوال ایف بی آر سے ہے میرا سوال ایک اپنی جو ہماری کمیٹی ہے اس کی فنانس کی کہ سیلز ٹیکس کا ایریا سے کیا تعلق ہے آپ کے بہت ایسے ہمارے لوگ ہیں بہت ایسے ٹریڈرز ہیں جو ٹیکس میں ریجسٹر نہیں ہیں کھوکوں پہ بیٹھے ہیں اور وہ عربوں کا کام کر رہے ہیں یہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کا ایک ہزار سکیر فٹ کا ایریا ہوگا تو وہ اس کی سیلز بھی اتنی ہوگی اب کچھ ایسے مارکٹوں میں وہ آدھا دے مرلی کی دکان ہوتی ہے لیکن گودام پیچھے آٹھ آٹھ کنال کی ہوتا ہے اب دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں شو روم ہیں جیسے فرنیچر کا شو روم ہے فرنیچر کے شو روم کو تو اب جگہ بہت بڑی چاہیے جب تک وہ ڈسپلے نہیں کرے گا تب تک وہ اپنی سیلز کو نہیں کر سکے گا تو دیکھیں یہ ایسے ہوت پھر ہماری جو کنسیسٹینسی آف پولیسی ہے ہم ریٹیلرز کے لیے کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو منیمم ٹیکس ہوگا وہ ون پوائن ٹو فائی پرسنٹ ہوگا کبھی ہم کہتے ہیں پوائن ٹو فائی پرسنٹ ہوگا لیکن اس سال آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو اب جو سال جا رہا ہے اس میں منیم ٹیکس ون پوائن ٹو فائی پرسنٹ ہے پچھلے سال پوائن ٹو فائی پرسنٹ تھا اس سے پچھلے سال ٹو فائی پرسنٹ تھا اب ریٹیلرز یہ کہتے ہیں جب ہم اپنی سیلز کو بڑھاتے ہیں تو آپ ٹیکس کو بڑھا دیتے ہیں دیکھیں یاد گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں سیلز بڑھے تو ٹیکس ریٹ کام ہونا چاہیے سیلز بڑھے ایک تو جی سیلز بڑھے ٹیکس ریٹ کام ہونا چاہیے دوسرا دیکھیں گورنمنٹ ہمیں گورنمنٹ کے بھی اس خطشے کو دیکھنا چاہیے کہ لوگ نہیں ٹیکس نیٹ کے اندر آتے اگر کم کرتے ہیں اپنے منمم ٹیکس کو کم کرتے ہیں تو ریٹیلرز ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں آتے دیکھیں آپ ساتھ بیٹنس ٹیک ہولڈرز کے ساتھ اس کے بہت سے آپشنز ہیں کہ آپ ریٹیلرز کو یہ کہیں کہ بھئی آپ ہر سال اپنی سیلز کو بیس سے پچیس پرشنٹ بڑھا دیں اب پانچ سال کے بعد وہ ہنڈر پرسن ٹیکس دے گا لیکن ایک ریٹیلرز کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے منمم ٹیکس دینا کتنا ہے دیکھیں آپ کا بجٹ اب آپ نے یہ بجٹ کی جان تک آپ نے بات کی میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کے تو ہر دوسرے روز بجٹ آیا ہوتا ہے اور دیکھیں روز ایسا روز آ رہے ہوتے ہیں جو شخص اپنے ایسا روز کو نہیں پڑھے گا جو نہیں سمجھے گا وہ اپنے کاروبار کو چلائی نہیں سکتا آج سے آپ دس سال پہلے چلے جائیں بجٹ سال میں ایک آتا تھا آپ بجٹ ہر دوسرے آپ اپنی ایف بی آر کے پورٹل پہ چلے جائیں روز ایک نیا ایسا رو آیا ہوتا ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ فوکاسٹ کرنا ہے کہ اگلے سال میں ہمیں کرنا کیا ہے ہم کسی بھی منفیکچرر کو کسی بھی ریٹیلر کو کسی بھی انویسٹر کو یہ نہیں پتا کہ اگلے دن پالیسی کیا ہوگی ہم اٹھتے ہیں صبح ایسا رو چینج ہوا ہوتا ہے تو دیکھیں جب تک آپ جب تک آپ اپنے بجٹ کو فوکاسٹ نہیں کریں گے پالیسی کو کنسسٹنسی میں نہیں لائیں گے تب تک نہ ہی تو یہاں پر کوئی انویسٹمنٹ کرے گا نہ کسی کو پتا ہوگا کہ آپ نے اپنے ساتھ کرنا کیا ہے اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم عوام سے سات ہزار ارب روپیہ اکٹھا کر سکتے ہیں اور ابھی چار ہزار ارب روپیہ اکٹھا ہوتا ہے تو دیکھیں اگر آپ صرف ٹیکس ریٹس کو بڑھاتے جائیں گے تو شاید ہمارے اس طرح سے تو وجودہ ٹیکس پیئر ہیں وہ ہی مریں گے وہ تو نئے ٹیکس پیئرز دورانہ نہیں ہیں میں ایک سوال یہ کرتا ہوں کہ کیا جو ابھی نمبر آف ٹیکس پیئرز ہمارے بڑھے ہیں اس میں یہ بھی چیک نمبر آف فائلرز بڑھے ہیں سوری تو نمبر آف ٹیکس پیئرز کتنے بڑھے ہیں آپ نے یہ کہا کہ ایسی بینک کی ٹرانزیکشنز اگر آپ کا نام ایکٹیف ٹیکس پیئر لسٹ کے اوپر نہیں ہوگا تو آپ کو ہم چارج کریں گے پینلٹی چارج ہوگی تو لوگوں نے تو اپنے آپ کو ٹیکس جمع کرایا نہیں کرایا انہوں نے اپنے آپ کو فائلر کر لیا تاکہ ان کی جو نون فائلر کے لیے جو آپ کی پینلٹی تھی وہ ایک فائلر کو نہ لگے کاشف صاحب تاجروں کے لیے سب سے زیادہ مسئلہ ٹیکس قوانین کو سمجھنا ہے یا تاجروں کے لیے ٹیکس دینا مشکل ہے یا وہ پالیسیز وہ تاجر چاہتے ہیں جو کوئی ایسی بنجے جو لانگ ٹرم کے لیے پانچ سال کے لیے دس سال کے لیے جتنا ان کو پتا ہم نے اتنا ٹیکس دینا ہے اصل میں ایشو کیا جو جو تاجر حضرات حکومت تک نہیں پہنچ پاتی ان کی آواز وہ کیا مسائل ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو آپ کے قوانین ہیں وہ ٹیکس کلیکٹرز کے لیے ہیں وہ ٹیکس پیرز کے لیے نہیں ہیں اب جب تک آپ ٹیکس پیرز کو اختیار نہیں دیں گے تب تک آپ کے وہ لوگ جو ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہیں وہ نہیں آئیں گے اب اگر آپ کسی بھی ریٹیلر کے خلاف کسی بھی کمپنی کے خلاف اگر ایک اسیسنگ آفیسر فیصلہ کر دیتا ہے غلط کرتا ہے اور وہ اپیل سے جا کے ریورٹ بیک ہو جاتا ہے یا ٹریبنل سے جا کے ریورٹ بیک ہو جاتا ہے تو میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے اس اسیسنگ آفیسر کے خلاف کیا قدم اٹھایا کوئی بھی نہیں اب جس کے خلاف فیصلہ ہوا اس نے لائر بھی ہائر کیا وہ ٹریبنل میں بھی گیا فیز بھی دی پریشانی بھی ہوئی پرابلم بھی ہوئی سب سے پہلی بات تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے اختیارات کو بڑھنا چاہیے ہیں دوسری بات آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ریٹیلرز ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں تو آپ کو فسیلیٹیشن کیا ملے گی آپ ایک شخص ٹیکس دیتا ہے تو اسے فائدہ کیا ملے گا آپ دیکھیں ریٹیلرز کے لیے سیلز ٹیکس میں آنا ایک کمپنی جو ہے انہوں نے اپنے کوپریٹ لائز بھی رکھے ہیں انہوں نے اپنا سٹاف بھی رکھا ہے آپ ایک ریٹیلرز سے یہ کیسے امید رکھتے ہیں کہ وہ سیلز ٹیکس کے تمام لوازمات کو پورا کر لیں وہ پورا کر ہی نہیں سکتا آپ ضرور سیلز ٹیکس لیں آپ ضرور انکم ٹیکس لیں اور یہاں پر میں ایک سوال یہ بھی کرتا ہوں کہ کیا کبھی آج سے پہلے ایف بی آر نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سیلز ٹیکس میں ریجسٹر کرائیں ایف بی آر ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو انکم ٹیکس میں ریجسٹر کرائیں کشب صاحب انکم ٹیکس کی اور آپ سیل ٹیکس کی بات گٹیں آپ سیل ٹیکس سے زیادہ تاجر برادی خوف زیادہ ہے راتے ہیں انکم ٹیکس سے دیگہ ہے بات یہ ہے اور دوسرا انکم ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے کسی سے دیکھیں وہ ٹیکس سے خوف زدہ ہیں انکم ٹیکس بات میں جا کے آتا ہے نا جی وہ ٹیکس سے خوف وہ ٹیکس کے نظام سے خوف زدہ ہیں اور Ekمار واٹ جو ہمارے وکیل بھائی ہیں وہ بھی پروپرلی کھایٹ نہیں کرتے ہیں میں میں پروفیشنلز کی بات نہیں کہا جی میں ان مقلہ کی بات کر رہا ہوں ان کی دнозمہ داری ہیں ان کی دالی دیکھیں ایسا وکیل جو دو تین چار ہزار روپے لے کے آپ کی ساری سٹیٹمنٹی خراب کر دیتا ہے میں بہت سے اپنے دوستوں کو جانتا ہوں وکیل کی گلتی نہیں وہ تو بندے کی گلتی ہے اس کو پتہ نہیں ٹیسٹ کنسلٹنٹ کون ہے ٹیسٹ پرٹیشنر کون ہے جانا کس کے پاس سر دیکھیں یہ کام ہے یہ ایف بی آر کا بھی کام ہے یہ ہم چیمبرز کا بھی کام ہے یہ فیڈریشن کا بھی کام ہے کاشی صاحب اب دیکھیں کیا ہوتا ہے کافی لوگ پہتر ہو جائیں گے سر نہیں ہوں گے میں ابھی بہت سے ایسے وکلا کو جانتا ہوں جو دو تین ہزار روپے لے کر آپ کے ریٹرن کو فائل کر دیتے ہیں ایک ہزار لے کر بھی ریٹرن جمع کرواتے ہیں حریصہ جو بجٹ ہے آپ اس میں کون سے ایسے قانون آئے جو سب سے زیادہ قرائنٹس آپ کے پاس پریشانی کا عالم آئے اس بجٹ میں کیونکہ ابھی تو کم اپکمنگ بجٹ آنا ہے یہ جو موجودہ جارہا ہے کہ کون سے ایسے قانون ہے سب سے زیادہ پریشانی کا عقادار جو بڑا تاجر ہے اس کے لئے بہت بڑا مسائل بن گئے پوری زندگی اس نے فکس ٹیکسیشن پی گیا اس کے بعد آپ نے اسے کہا مینمم ٹیکسیشن بیام لے کر رہے ہیں تو بہت بڑا اس کے لئے مسائل پیدا ہو گیا اس کے علاوہ جو ایجینٹ سے زیادہ اور سروس پروائیڈر ان کے لئے سب سے زیادہ مشکلات پیدا ہوں ان کے لئے بھی بروکریش کمیشن کے لئے بھی آ گیا جو بندہ صرف بروکریش کمیشن لیتا ہے وہ اس نے اب اپنا پروفیٹنل لاؤس اکانٹ بنانا ہے یہ ان کے لئے بہت زیادہ مسائل شروع ہے اس کے علاوہ جو جو میں سمجھتا ہوں جو ویدھ ہولڈنگ اس وقت جو سب سے زیادہ مسائل چل رہے ہیں ویدھ ہولڈنگ یونٹ کے اوپر ہے ویدھ ہولڈنگ سیل ٹیکس کی یا انکم ٹیکس کی انکم ٹیکس کی جب آپ انکم ٹیکس کی ویدھ ہولڈنگ پر بات کرتے ہیں اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ ایک کلائنٹ ہے اس کے پچھلے پانچ سال کے آرڈٹ کھول دی ہے اس پر کوئی میکنیزم نہیں ہے اسی سال میں اسی سال میں کرنٹ ڈیٹ پہ پانچ سال کے آرڈٹ کھول دی ہے اب وہ اس وقت آرڈٹ کرے گا کووٹ سے اپنے آپ کو نکالے گا یا اپنا بزنس کرے گا جو آرڈٹ کھلے تھے وہ دوزار چودہ کے اب وہ ختم ہو گئے ہیں ابھی تک وہ بھی پینڈنگ ہے سر اس میں بھی بہت چیزیں پینڈنگ ہے اس میں چیف کمیشنس صاحب نے کہا تھا جی اپنے لسٹ آپ پروائیڈ کریں صدر صاحب کو ہم لوگوں نے لسٹیں پروائیڈ کی ابھی تک اس پر کوئی ایکشن نہیں ہوا ابھی تک کلوز نہیں ہوا جو کیس آگے وہ بھی پینڈنگ ہے دوزار چودہ اپنے بچیک پر پینڈنگ ہے آگے پانچ سالک اللہ این Mack ثورس جب آپ نے پیمٹ کرنی ہوتے ہیں آپ نے وہ ہولننگ کر کے اس کو پیمٹ کرنی ہوتی ہے اب آپ کا کوئی میکنی زمین نہیں ہے آپ نے پانے سال sucedوں اور ریکارڈ جواب سی اگر آپ نے tap time رک دیا جی ایک ہفتے خمس دن کے بعد این دن کے بھائے اب ایک بندہ ہے ایک ایک ونڈہ ہے ایک بزنس میں نےک بہت سے پانسال کا ریکارڈ اب کو ایک ہفتے خمس دے دے دا دے ایک جب بجٹ بنایا جاتا ہے آمدن کو اور اخراجات کو مدنزر رکھا جاتا ہے ہمارے اخراجات کتنے آمدن کتنی ہیں تو ہر سال جب بجٹ آتا ہے وہ فگر ہم سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں آپ قانون کو پڑھتے ہیں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ جو لفظوں کا گھرک دھندہ جس کو ہم کہتے ہیں یا لفظوں کا ہیر پھر جس کو کہتے ہیں وہ کون سے ایسے ٹیکس ہیں جن کو گھمائے جاتا ہے سیل ٹیکس کے زیادہ سیکشن کو گھمائے جاتا ہے یہ انکم ٹیکس کے زیادہ سیکشن کو گھمائے جاتا ہے آگے پیشے کیا جاتا ہے صرف زیادہ تا انکم ٹیکس کے معاملات کو پرنچے کیا جاتا ہے سیل ٹیکس میں تقریباً وہی ہیں بہت کم سیکٹرز ہیں ان میں چینجنگ لائے جاتی ہیں انکم ٹیکس کے کبھی منمم میں لے آئیں کبھی فائنل میں لے آئیں کبھی ارجسٹیبل میں لے آئیں کوئی ایک بزنسمن کو بتا ہوگے اگلے پانچ سالوں میں یہی ریٹ رہے ہیں بیسے آرہ صاحب آپ کی اطلاع کے لیے میں صرف جو پورے پاکستان کو سیل ٹیکس کے افیسر ڈیل کر رہے ہیں پورے پاکستان وہ چند ہیں 23000 جو ٹیکس مشینری ہے بیار کے اس میں چند یعنی کہ ہم ہزار دو ہزار کے بیچ میں کہہ سکتے ہیں ان کی تعداد ہے اور جو پورے پاکستان سے سیل ٹیکس وصول کر رہے ہیں اور جو ریجسٹرڈ لوگ ہیں وہ بھی چند ہزار ہیں چند ہزار ہیں تو اس کے باوجود سیل ٹیکس کے جو مسائل ہیں ریفرنس کے مسائل ہیں وہ سب سے زیادہ کیوں ہوتے ہیں سر جو کہ ان کے پاس ورک جونس ہے ایک بندے کے پاس بہت زیادہ بریک کا کہا جا رہا بریک سباد آپ سے جواب لیتا ہے ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک مرسات رہیے گا ویلکم بیک ناظرین جی حارس صاحب سر اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں جس پہ اگر ایک تاجر کو پتا ہے کہ ایک بزنس پین ہے کہ اس نے کوئی بزنس شروع کرنا اس کو پتا ہے کہ جی مجھے اگلے پانچ سال تک یہ ٹیکس پے کرنا ہے جب وہ اپنا بجٹ بنائے گا اپنا پرپوزل بنائے گا بریک ہی من بنائے گا بزنس کا کہ اس کو پتا ہوگا کہ اگلے پانچ سالوں میں اس نے یہ ٹیکس پے کرنا ہے یہاں پر آج اس سال میں ٹیکس یہ ہے اگلے سال میں یہ ہے کوئی فکس ٹیکسیشن کی طرف نہیں جاتے کبھی فکس سے مینیمم ہو گیا کبھی مینیمم سے اجسشیبل ٹیکس پے آگیا تو کلیریفیکیشن نہیں ہے چند تک کہوانی تو ٹیکسیشن کو آگے پچھے کیا جاتا ہے ان کا ٹیکس ریٹ کم زیادہ کر کے بس لوگوں کو بتایا جاتا ہے یہ ہو رہا ہے صرف گھومائی جاتی ہے بات لیکن ریلیف نہیں دیا جاتا ہے کوئی اگر ریلیف دیں تو نیا ٹیکس پیر اس میں جو نئی جنوریشن ہے وہ اس میں انڈیکٹ کریں صرف ڈیڑھ سو ارب روپے کا کرونا ریلیف دیا ہے حکومت نے حکومت اور کیا دے گی صرف میرا بیسک سوال ہے کہ کتنے ٹیکس پیر انکریز ہوئے سیل ٹیکس میں کتنا آیا انکم ٹیکس میں کتنا آیا اگر یہ کوئی فکسیشن ٹیکسیشن میں چلے جائے فکس ٹیکسیشن میں چلے جائیں کوئی نئیو بیسنس میں کو یا نئیو پرسنس کو پتا ہو کہ ہم نے یہ ٹیکس دینا ہے اور ہمارے کوئی زیادہ ایکسپینسیز نہیں ہیں تو ہر بندہ سر ٹیکس نیٹ میں آنے کے لیے کیونکہ ٹیکس نیٹ میں آنے کا ہر بندے کو فائدہ ہے وہ فائدہ آویل کرنے کے لیے وہ بیزنس کو پرلونگ کرنے کے لیے وہ اپنے بیزنس کو ریجسٹر کرے گا اب بہت سے ایسے بیزنسیز ہیں جو ریجسٹر ہی نہیں ہیں مور دن سیونٹی فائی پرسن بیزنس ایسے ہیں جو ریجسٹر ہی نہیں ہیں مجبوری کے علاوہ کوئی بندہ ریجسٹر ہی نہیں ہوتا ٹیکس پیئر حکومت سے یہ سوال کرے میرا ٹیکس کا پیسہ کہاں لگا ہے یا حکومت سے یہ سوال کرے مجھے فائدہ کیا کیا ہے کیا سوال کرے حکومت سے سر ٹیکس پیئر تو یہی کرے گا کہ میرا جو پیسہ ہے وہ مجھ پہ کتنا کو لگا ہے کہ اس کا بینیفیٹ مجھے کتنا ہے کہ میں نے اگر ٹیکس پیئر کیا ہے کہ کیا میری لوازمات ہیں زندگی گزارنے کے جو لوازمات ہیں سرکے ہیں الیکچسٹی ہے اب تھوڑا عرصہ گدر جائیں گرمیوں میں الیکچسٹی غائب ہو جانی ہے جی حرصہ یہ آپ صحیح کریں لیکن اس دفعہ جو انکم ٹس گوشوارن کی تاریخ تھی اس دفعہ نہیں بڑھائی گی تین ماہ کا حکومت نے کانونی طور پر ٹیم دیا تھا تین ماہ کے بعد آٹھ دسمبر کو بریک اپ ہو گیا دیا آپ کو کوشوار جمع کروانے کے لیے سر کانونی وقت تو انہوں نے نمی دن کا اپنا پورا کیا نائنٹی ڈیز کمپلیٹ کر دیا اس کے بعد کہا کہ ہم لوگ نہیں کریں گے جو پریویس پیکٹیس چل رہی تھی یہ لوگ فروری مارچ تک لے کر ایکسٹینڈ کرتے تھے ٹائم اب لوگ اسی حساب سے چل رہے تھے اوپر سب سے زیادہ جو پرابلم تھی وہ کوویٹ کی تھی اب اس کوویٹ میں ان کو یہ ایکٹیویٹی نہیں کرنی چاہیے تھی اب بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایکسٹینشنز فائل کی اور بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایکسٹینشنز فائل نہیں کی اب چالیس ہزار کی جو پلنٹی ہے وہ جمع کروانے کے لیے گوشوار کوئی جمع بھی نہیں کروائے گا اگر کسی نے پوچھ لیا تو پھر تو ٹھیک اگر نہیں پوچھا تو پھر گیا ہے وہ نیٹ سے باہر سر ایک لاکھ رپیہ ویلت شیٹمنٹ کی پلنٹی ہے اور چالیس ہزار رپیہ آپ کی انکم ٹیکس کی سر یہ ٹوٹل جو پلنٹی بنتی ہے سر ایک لاکھ چالیس ہزار رپیہ چالیس ہزار نہیں ہے اب وہ بندہ کہے گا ایک لاکھ چالیس ہزار رپیہ میں پے کروں یا میں ٹیکس گوشوارہ جمع ہی نہ کراؤ اچھا آرہ سب اس میں پروفائل بھی انہوں نے کہا تھا اس دفعہ اپ ڈیٹ سال بعد کرنی ہے یہ بھی ایک نیا قانون حکومت مطارف کر آتا اپنا پروفائل اپ ڈیٹ کرنی ہے اس کے بھی کوئی فائدے ہوئے نہیں سر ابھی اس کے ٹائم کو مارچ تک ایکسٹینٹ کر دیا گیا کہ اب اپنا بینک اکاؤنٹ اس میں ایک بینک اکاؤنٹ کے ساتھ اس کو اپ ڈیٹ کریں جو یہ کورسپونڈنس کا اڈریس ہے بیسٹ سٹیٹمنٹ بھی دینی ضروری ہے پروفائل بھی اپ ڈیٹ کرنی ضروری ہے پھر حکومت کیا فرمشن کیا جاتی ہے سر یہ تو دیکھیں خود ہی کنفیوز سر ہی آپ اتنی معلومات رکھ دیں کہ آپ کو بعد میں یہ سب چیزیں کرنے کی ضرورتی نہ پڑے بیل سٹیٹمنٹ میں ہر بندہ اپنا ایسٹ ڈیکلیئر کرتا ہے بینک اکاؤنٹ ڈیکلیئر کرتا ہے تو پھر ان کو دو دو جگہ پر چیزیں کرنے کی ضرورت ہے جو ایک اسیسنگ آفیس ہے اس کے پاس آپ کی انکم ٹیکس کی ریٹرن موجود ہے وہ ریٹرن میں سے آپ کا بینک اکاؤنٹ آپ سے چیک کر سکتا ہے وہ آپ سے منگوا سکتا ہے 176 کے اندر تو وہ ہر چیز وہ آپ سے منگوا سکتا ہے اس کے بعد بھی یہ ایڈیشنل چارجز ہیں اور جو مارچ کے بعد جس نے پروفائل اپ ڈیٹ نہیں کی اس پر بھی فائن امپوس ہوگا اچھا جو ایک دفعہ ایٹیل لسٹ میں جس طرح آتی ہے ایٹیل لسٹ مارچ میں اب ہونی ہے جو اس میں آگے وہ پورا سال لسٹ میں رہے گا یا اس کو بھی آگے پچھے کیا جا سکتا ہے نہیں صرف جو فرسٹ مارچ کو ایٹیل لسٹ آئے گی وہ پورے سال تک رہے گا ٹھیک ہے بلکہ جو بندہ ایٹیل کا سرچارج ہے جو کہ قانون کے اندر امائنجمنٹ ہے 28 فیب کے بعد وہ ایٹیل سرچارج جو لیٹ فائلنگ کرے گا اور وہ ایٹیل سرچارج پیے کرے گا ایک ہزار روپیا تو اس کے بعد وہ لسٹ میں شامل ہو جائے گا ایڈ ہو سکتے ہیں ڈلیٹ نہیں ہوتے نیا ٹیکس پیر جو نیٹ میں آئے گا وہ بھی ایٹیل میں آ سکتا ہے ایٹیل میں آ سکتا ہے لاسٹ یئر کے لیے انکم ٹیکس کے لیے ٹرن فائل کر کے ٹھیک ہے کاشیف انور صاحب ہمارے دوست نے کافی چیزیں ہیں میں نے اسے پوچھی ہیں میں چاہتا ہوں اس سال میں تعمیرہت شعبے کے لیے حکومت نے ایک منسٹی دی جس سے حکومت نے ایک نہرہ لگایا جو نے ڈیٹھ سو عرب کا ریلیف پیکج بھی کرونا کے لیے تاجروں کو لیے دیا ہے اور دوسرا ہی منسٹی دیئے تاکہ چال اس سے زیادہ جو انڈسٹری ہیں وہ بھی چل سکیں کیا اس سال میں کوئی فرق پڑا اس سے دیکھیں گورنمنٹ کا انیشیٹی تاجروں کے آواز یہی تھی جو تاجر چاہتے تھے یا صرف بلڈر اور کنسٹرکشن وہ ہی چاہ رہے تھے دیکھیں بات یہ ہے کہ گورنمنٹ انیشیٹیوز لے رہی ہے گورنمنٹ چاہتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی پبلک کو سہولی آتے ٹھیک ہے دیکھیں وہ جو آپ نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا کہ وہ انکم ٹیکس دینے سے درتے ہیں یا سیلز ٹیکس دینے سے درتے ہیں جی 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 جو ٹیکس نیٹ کے اندر آتا ہے وہ اپنے آرڈٹ سے درتا ہے صرف آرڈٹ سے بینک اٹیچمنٹ سے درتا ہے آرڈٹ سے بینک اٹھتا ہے اگر آرڈٹ صحیح طریقے سے کیا جائے تو سر بہت پہلے سب کچھ اپنی ریٹن میں دیتا ہے میری ذاتی رائے میں آرڈٹس آپ کے ہونے چاہیے اس لیے تاکہ آپ کو بتائیں کہ آپ نے یہ غلطی اگلی دفعانی کرنی لیکن آرڈٹس از امیر ٹو کلیکٹ ریونیو اور آرڈٹ دیکھیں جو اباب ٹیبل آرڈٹس اور شخافیت کا اور دیکھیں آپ کی کریکشن ہوتی ہے آپ وہ غلطی اگلی دفعانی کرتے آپ نے سٹیٹمنٹ دینی ہے جیسا کہ ایک ابھی جو ریٹرن نہیں ڈالی جس نے ریٹرن نہیں ڈالی اس کو وہ ڈرگ کے مارے ٹیکس نہیں آئے گا ٹیکس نیٹ کے اندر کہ بھئی مجھے تو چالی ساہر روپیہ دینا پڑے گا چاہے اس کا ٹیکس بنتا ہے چاہے اس کا ٹیکس نہیں بنتا اب آپ جہاں پر انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے ایک پیکج دیئے دیکھیں گورنمنٹ نے بالکل پیکج دیئے گورنمنٹ نے بہت کام کیا سستے کرزے بھی فرام کی سر میں کہہ رہا ہوں کہ اس بات کی گورنمنٹ کی تعریف کرنی چاہیے کہ سٹیٹ منک نے سستے کرزے انڈسٹری کو دیئے لیکن وہ جو لوازمات تھیں وہ بہت مشکل تھیں دیکھیں اب اس کے لیے میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ اس سے پہلے جتنے بھی ٹیکسپیئرز تھے ان کے لیے میں کہتا تھا فائدہ کیا ہے ہاں اس دفعہ ایسے لوگ جو ٹیکس نیٹ کے اندر تھے جنہوں نے اپنی فارمالٹیز پوری کی ہوئی تھی جنہوں نے اپنی ریٹرنز ڈالی ہوئی تھی جنہوں نے اپنے ورکرز ڈیکلیئر کی ہوئے تھے ایو بی آئے سوشل سیکیورٹی میں انہیں فائدہ ملا ہے انہوں نے فائدہ لیا ہے دیکھیں آپ ٹیکس نیٹ میں سارے آنا چاہتے ہیں ٹیکس نیٹ کے باہر کوئی بھی نہیں رہنا چاہتا یہاں تو کاشف صاحب کو یعنی پیار حکومت کتنا پیار کر رہے ہیں آپ خود ہی کہہ رہے ہیں وہ ریلیو بھی دیتے ہیں پیکج بھی دیتے ہیں اس کا باوجود نیٹ میں نہیں آتی اصل میں جو آپ کے جو پہلے بات تھی نے وہ پوچھا نہیں جاتا کسی سے سر پیکج میں پیکج کیوں دیا گیا پیکج اس لیے دیا گیا کرونا تھا پیکج اس لیے دیا گیا کہ کووڈ تھا اب آپ انڈسٹری کی بات دیکھیں آپ نے بات کی کنسٹرکشن سیکٹر کی گھر بنانا اسیو نہیں تھا گورنمنٹ کا مقصد تھا چالیس انڈسٹریوں کو چلانا اب بات یہ ہے آپ چالیس انڈسٹریوں کو چلانا چاہتے ہیں میں کہتا ہوں آپ کا ڈیٹھ سو سیکٹر ایسا ہے اگر آپ صرف گھر بنانا شروع کر دیں تو ڈیڑھ سو انڈسٹری آپ کی چل پڑتی ہے لیکن آپ نے ٹیکس کے نظام کو کیا کیا آپ نے جو یوٹیلٹیز تھی پرائسیز اس کو کیا کیا آپ نے بجلی سستی کی مہنگی کی کیا کی آپ نے اب اب آپ دیکھیں پھر کنیکٹویٹی آتی ہے آپ یہ کہتے آپ کو اپنی اپورٹ روکی آپ نے اپنی اپنی اپورٹ روکی بہت اچھی بات ہے آپ کو اپنی امپورٹ روکنی چاہیے لیکن آپ کو یہ کہنا چاہیے لوکل انڈسٹری کو کہ دیکھیں ہم نے امپورٹ روکی ہے آپ پہ پریشر آئے گا آپ کی ڈیمانڈ بڑے گی ہم we are going to facilitate you آپ اپنی پڈکشنز کو بڑھائیں آپ دیکھیں آپ جو انڈسٹری یہاں لگتی ہے کیا ایڈوانس سیلز ٹیکس نہیں اس میں آتا آپ کی ابھی انڈسٹری نہیں لگی اور آپ نے ایڈوانس سیلز ٹیکس دے دیا آپ کی ابھی انڈسٹری نہیں لگی آپ نے ایڈوانس انکم ٹیکس دے دیا تو دیکھیں آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی امپورٹ کم ہو تو آپ کو اپنی لوکل انڈسٹری کو فلرش کرنا پڑے گا اس طرح ٹرپل ون سیکشن سے استشنہ قرار دیا ہے وہ تامیرہ دشعبہ کو اس طرح انڈسٹری کو ملنا چاہیے تھا دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے سب سے پہلے ایک انڈسٹریلسٹ کس بات سے ڈرتا ہے وہ آپ کے صرف ٹیکس کے نظام سے ڈرتا ہے اور ایک اور بات جو انڈسٹری میں آتا ہے جو انڈسٹری لگاتا ہے ایو بیہ والا اس کو پوچھتا ہے سوشل سیوٹی والا اس کو پوچھتا ہے لیبر والا اس کو پوچھتا ہے ایڈوکیشن سیس والا اس کو پوچھتا ہے ٹیکس والے اس کو پوچھتے ہیں دیکھیں ٹیکس کا قانون ایک ہے لیکن انکم ٹیکس کا آڈٹ اس کا لہدہ ہوتا ہے اور سیلز ٹیکس کا آڈٹ اس کا لہدہ ہوتا ہے جیسا کہ حارس بھائی بات کر رہے تھے یہ بالکل صحیح بات ہے اس سال میں ابھی چونکہ کلوز ہو رہے ہیں آپ پانچ سے چھ سال تک پیچھے جا سکتے ہیں دو ہزار چودہ کے نوٹسز انہوں نے ڈال دیئے ہیں جیسے ہی ہے پہلے تو پانچ سال کے لیے ہوتا تھا آپ تو چھ سال سب دیکھیں آپ نے بجٹ کی بات کی تھی پہلے بجٹ میں کیا آیا تھا کہ آپ کا تین سال میں ایک آڈٹ ہوگا بیری گوڈ اب کیا ہے تین سال میں آپ تو ایک سال میں بے شمار آڈٹس ہو سکتے ہیں کیا آپ کا ایک سیکشن کے تحت انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کا آڈٹ ہوتا ہے آپ کے تو بے شمار سیکشن ہیں آپ ہر سیکشن کے تحت اب امپورٹر ہے آپ اس کا پری آڈٹ بھی کرتے ہیں آپ ایکسپورٹر کی بات کر رہے ہیں ایکسپورٹر کا پری ایکسپورٹ آڈٹ آپ کا پوسٹ ایکسپورٹ آڈٹ بیچ میں آڈٹ ریفنڈ آڈٹ دیکھیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ایکسپورٹ کے سیکٹر کو بڑھانا چاہتے ہیں تو دیکھیں آپ کو یہ کچھ معاملات میں آپ کو نرمی برتنی پڑے گی لوکل انڈسٹری آپ جو اتنا بڑا پیکج ہے آپ کی کنسٹرکشن سیکٹر کا اس میں بھی ہمارے بہت سے لوئرز کنفیوزڈ ہیں کہ یہ اس سے شاید اس حد تک فائدہ نہ پہنچ سکے اس کو بھی اس جس طرح سے گورنمنٹ یہ چاہتی تھی اس کو بیچ میں ایمپلیمنٹ کرنا شاید اس طرح سے یہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوا جو گورنمنٹ چاہ رہی تھی کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں انویسٹمنٹ کریں ڈیویلپرز اور بیلڈرز بیچ میں آئیں اب ہر کوئی یہ سمجھ جائے کہ اگر میں یہ ایمپلیمنٹ کر لوں گا تو مجھ سے پوچھا نہیں جائے گا اس میں بھی تو آرڈٹ کی ایگزیمشن نہیں ہے اس میں بھی تو آپ کا آرڈٹ ہوگا اس میں بھی تو آپ سے کوئیریز ہوں گی اس میں بھی تو ایک پورشن آف ایکسپینسز جو ہے وہ آپ کے ایڈیسٹیبل ہوں گے آپ کا ایک پورشن جو آپ کو کلیر کرنا چاہیے اور میں یہاں پر ایک اور بات کروں گا ایسی جتنی بھی ایمنیسٹیز آتی ہیں ان کو دپارٹمنٹ ہی فیل کر آ جاتا ہے اس سے پہلی بھی جتنی ایمنیسٹیز آئیں ہیں آپ سمجھ دیں دپارٹمنٹ کم میں خرابی ہے سسٹم میں خرابی نہیں دیکھیں سسٹم میں دیکھیں کانون ہی ایک ایسا بنایا جاتا ہے کانون ہی ایک ایسا بنایا جاتا ہے اس میں شک ایک ایسا ہی رکھتی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایمنیسٹی ناکام ہو جاتی ہے تو دیکھیں اب پنجابی جمعہ سا آٹاوے گنات ہی نامی نہیں بلکل ایسا ہی ہے جی دیکھیں اب بات یہ ہے کہ اب اگر یہ اتنی زبردست ایمنیسٹی ہے تو یہ پھر کامیاب کیوں نہیں ہو رہی اب لوگوں کو اصل میں بھام یہ ہے جس طرح نواز شریف صاحب کے دور میں 0% پر ایمنیسٹی دی گئی تھی وہ بعد میں کوٹ سے اس کا آڈر آ گئے تھے اب لوگ اب ہی تک یہ خوف زدہ ہے کہ ابھی تک کوٹ نے ڈریکشن نہیں دی اگر کوٹ کو ڈریکشن دے دے تو ایمنیسٹی آج بھی بھرپو طرح سے کامیاب ہو سکتے لیکن اس کے لئے حکومت کو اور ٹیکس مشینری کو اویرنس دینی چاہیے لوگوں کو پاتھ جانا چاہیے اویرنس دینے کی ضرورت ہے اس کے پوائنٹس کو کلیر کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں آپ جب تک اویرنس نہیں دیں گے جب تک آپ اس کے اویرنس نہیں دیں گے آپ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے اس کو کنسلٹ نہیں کریں گے جب تک آپ ان کے شکوک و شبہات کو آپ کلیر نہیں کریں گے تب تک وہ کامیاب نہیں ہوگا لیکن کاشف صاحب یہ بھی تو ہے دیکھو دس لاکھ لوگوں کو ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے اشتہارات چلتے رہے دو لاکھ ڈیٹا موجود ہے لوگوں کے جے بڑے بڑے مگر مچ ہیں جن کو ٹیس نیٹ میں لائے جائے گا اس دفعہ وہ نہیں نیٹ میں آئے تو یہ ہو جائے گا ہوتا بعد میں کچھ نہیں ہے وہ خموش ہو جاتا ہے اشتہارات بازی پہ جو پیسے لگ جاتے ہیں وہ بھی حکومت میں زیادہ ہے اب یہ بات ہے ابھی جو آپ نے ٹیکس پر فائل کو جو فیٹ کرنا ہے دیکھیں یہ بہت اچھا سٹیپ ہے کرنا چاہیے ہیں کاشف صاحب بریکس کا مجھے کہا جا رہا ہے لیکن بریکس سے پہلے میں آپ سے یہ سوال چھوڑی جا رہا ہوں جو حکومت نے ای ریفرنٹ نظام شروع کیا یہ نظام اپیل کا بھی شروع کر دیا دوسرے بھی کر دیا ان سے کوئی ٹیکس پیر کو کوئی فائدہ ہوا ہے تاجر برادری کو یا نہیں لیکن بریکس سے بات ناظرین چھوڑا سا کمرشل بریک مرسات رہیے گا ویلکم بیک ناظرین جی کاشف صاحب لیکن میں وہ ٹیکس پیر پروفائل کی باگ کر رہا تھا جیسا کہ یہ کہا کہ یہ ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے لوگوں کو ٹیکس نیٹ کے اندر لانا آپ اگر قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے گھر جس کے پاس ہے جس کے پاس ایک ہزار سی 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 زیادہ کی گاری ہے جس کی فورن ٹریولنگ ہے اس نے ریٹرن ڈال لی ہے آپ کا سیل ان پرشیز آف جو بندہ جس کو پتا بھی نہیں ہے ٹیس کا پتا بھی نہیں ہے نظام کیا ہے ریٹر نے کہا آپ جس کو نہیں پتا وہ گاڑی لیتا ہے کوئی کمیٹی جوڑ کے یا کسی سے پکڑ کے ادارے دور سے گاڑی لیتا ہے اس کو فورن نوٹس چلا جاتا ہے ایپ بی آر کا اس کا مطلب ایپ بی آر کے پاس انفارمیشن ڈیٹا تو فورن آ جاتا ہے چیزوں کا ایکشن کیوں نہیں ہوتا پھر گوشور کیوں نہیں آتا ہے دیکھیں ہاں یہی بات ہے دیکھیں اگر گورنمنٹ یہ چاہتی ہے تو ایسی قوانین بنا دینے چاہیے کہ وہ شخص وہ چیز پر چیز ہی نہ کر سکے جب تک وہ لوازمات پوری نہ کرے وہ جب تک اس کے پاس انٹین نہیں ہے جب تک اس کی ویلتھ میں پیسہ نہیں ہے جب تک اس کے پاس اتنے نہیں ہیں پیسے تب تک وہ چیز ہی پر چیز جس طرح لاوچ امر والے کرتے ہیں وہ جب تک انٹین نہیں ہے اس کے ریٹرن جمع نہیں ہے تو وہ میمبر نہیں بناتا دیکھیں وہ اس کے پاس ووٹنگ کا حق ختم ہو جائے گا ووٹنگ کا حق ختم ہو وہ پھر دو سال اپنی ممبر شپ جمع کرائے گا اور اس کے بعد پھر جا کر وہ ووٹ ڈال سکے گا آپ میمبر تو رہیں گے یہی کام اگر حکومت کی رہے تو دیکھیں یہی تو بات ہے اگر ایسا شخص جس نے گاری ایک ہزار سی سی سے اوپر لینی ہے اس کے پاس اگر انٹین نہیں ہے اس کی ویلز سٹیٹمنٹ میں اتنے پیسے فائل نہیں ہوئے تو آپ کیوں اس کو اجازت دیتے ہیں یا خریدنے کے یا اس نے پشری ریٹرن دیکھیں جو ایک ہزار سی سی سے زیادہ کی گاری کھرید رہا ہے اس نے ضرور اپنی ویلز کی سٹیٹمنٹ اور اس نے ضرور اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل کی ہوگی جس سے وہ گاری کھرید رہے وہ کیوں اس کو اپنی فائل نہیں دیتا کہ جناب میں نے یہ میری اکنالجمنٹ ہے میں نے اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن ڈالی یہ تو is a proposal دیکھیں قوانین بدلے جا سکتے ہیں اب آپ کی جو پروپرٹیز پر ٹیکس کٹتا ہے ویڈھولڈنگ جو ہوتی ہے کیوں گورنمنٹ سال کے بعد اس کو جا کر نہیں پوچھتی کہ بھائی دیکھو تم نے یہ جو ٹیکس جمع کروایا ہے تم نے کہاں سے تمہارے پاس سورس کیا تھا کیسے گرائے اور اگر جو علمیہ ہے اگر اس کو نوٹس چلا بھی جاتا ہے تو وہ انڈر دا ٹیبل ریزولو ہو جاتا ہے بات یہ ہے اصل میں بات یہاں ختم ہو جاتی ہے جو وہ حکومتے خزانے تک پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں سارا راہ ہو جاتا ہے دیکھیں وہ ختم ہو جاتا ہے تو دیکھیں ہمیں کانونین اگر پھر وہی آخر میں میں بات یہ کرتا ہوں کہ اگر ہمیں یہ پتا ہوگا کہ ہم رشوت دینے کی بجائے ٹیکس دے دیں تو ہمارا نقصان نہیں ہوگا اپروچ یہ ہے کہ آپ رشوت دے دیں ٹیکس نہ دیں خوف کی وجہ سے دیکھیں یہ صرف خوف کی وجہ سے ہے کہ اگر ہم اپنے اس خوف کو گورنمنٹ دور کر دے دیکھیں آپ اگر ٹیکس ریٹرن نہیں ڈالتے تو چالیس ازار جرمانہ ویلس نہیں ڈالی ایک لاکھ روپے جرمانہ اب آپ کوشش یہ کریں گے کہ کسی طریقے سے لے دے کر میری ریٹرن چلی جائے تاکہ مجھے اتنی پنیلٹی نہ ڈالنے مجھے گاڑی لینے تو مجھے ریٹرن لازمی جمع کروانی پڑے اگر میں نے پرابٹی پرچیز کرنی تو مجھے ریٹرن نہیں پڑے گی اگر کیوں وہ کوئی شخص ایک ایسی پرابٹی خریدتا ہے جس نے اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن نہیں ڈالی کیوں آپ انکم ٹیکس کو منڈیٹری نہیں کر دیتے کہ جب تک آپ کے پاس انٹین نہیں ہوگا تب تک آپ کو سو سو گانا کوئی جب آپ کے پاس پیسے ہیں جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ بینک سے اگر آپ کا انٹین آپ فائلڈ لسٹ میں نہیں ہے آپ بینک سے ویڈرال کریں گے تو آپ کو پوائنٹ سکس پرسنٹ پنیلٹی دینی پڑے گی تو الٹی میٹلی جب آپ کا بینک سے پیسہ نکلے گا اگر آپ پراپٹی خرید رہے ہیں گاری خرید رہے ہیں تو الٹی میٹلی آپ کے اوپر وہ پنیلٹی لگے گی تو آپ اس کو دور کرنے کے لیے اپنے آپ کو نیٹ میں لاتے ہیں پوچھیں کہ کیا تمہاری ویلتھ میں یہ پیسے ہیں حکومت دستاویزی موشت چاہتی ہے اکانومی کو ڈاکومنٹ کرنا چاہتی ہے بیروکریسی اس کو اس کا مطلب حدل ہے وہ نہیں کرنے چاہتی وہ آفس میں بیٹھ کے کلیکشن وہاں ہی کر لی نیویدھ ہولڈنگ کے ذریعے ایڈٹ کے ذریعے نوٹسس کے ذریعے دیکھیں میں نے آپ سے کیا کہا کہ اختیارات میں بار بار زور دے رہا ہوں اختیارات بیجا اختیارات ہے اس کا مطلب اس کا نجائز فائدہ اٹھا جاتا ہے اس کا دیکھیں اس کا نجائز فائدہ اٹھا جاتا ہے ہم لوگ ایک جو ٹیکس پیئر ہے جو ایک تاجر ہے وہ اس اختیار سے ڈرتا ہے اگر ہمارے اختیارات کو بڑھا دیا جائے اگر ہماری بھی سنوائی ہو ویسے ہمارا جو انکم ٹیکس آرڈینس دوہزہ ایک ہے اس میں تو حکومت اور تاجر اس کو دونوں پارٹنر ہے اور ٹیکس مشینری تو صرف کولیکٹر کی جنسی ہے اگر دونوں پارٹنر ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے ایک دوسرے کا اعتبار نہیں کرتے سر یہی تو علمی آئے کہ نہ ڈپارٹمنٹ اعتبار کرتا ہے دوسری سائٹ پہ اور جو دوسری سائٹ ہے جس میں ٹریڈرز ہیں وہ ڈپارٹمنٹ پہ اعتبار نہیں کرتے تو دیکھیں ہمیں پہلی دفعہ پہلی دفعہ یہ پارلیمنٹ ٹیرین کی جو ڈریکٹری آئی تھی کتنے کتنے لوگوں ٹیکس جمع کروائے جب وہ اتنے بڑے شاہانہ زندگی گزارنے والے اپنی ویلت سٹیٹمنٹ نہیں دیتے گوشوارہ نہیں دیتے ٹیکس زیرو پرسنٹ ہوتی ہے پھر عام بندہ کیوں ہوتا اگر آپ کے ٹیکس آپ کے قوانین ایک راس تا بورڈ نہیں ہوں گے تب تک آپ کا ٹیکس نیٹ نہیں بڑھے گا آپ کے جو ٹیکس آپ کے جو قوانین ہیں وہ اوپر سے نیٹی آئیں گے سب سے پہلے یہ آپ کے حکمرانوں پہ امپلیمنٹ ہونے چاہیے قانون عوام کی نمہیندگی کرنے والے کرنے والوں پہ پہلے امپلیمنٹ کریں پھر آپ عوام پہ امپلیمنٹ کر لیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں دوبارہ میں کاشف صاحب آپ کو طرف آتا ہوں کیا تزویز ہیں آپ کے پاس انکم ٹیکس میں اور سیل ٹیکس میں جو آنے والا جو بجٹ ہے اس کو بہتر بنایا جا سکتے ہیں سر سب سے پہلے انکم ٹیکس کے حوالے سے میں کچھ اپنی چیزیں پیش کرتا ہوں کہ ویڈ ہولڈنگ ٹیکس جو میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ویڈ ہولڈنگ ٹیکس کا جو ایشو ہے اس میں نے آپ کو لاس بھی بتایا کہ لوگوں کو پانچ پانچ سال کے آجٹس پیچھے اوپن کر دیئے گئے جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ جی نارنمل آجٹ جون سے ہوتے ہیں اس کے لئے کہ تین سالوں میں ایک آجٹ آئے گا ٹھیک ہے اس میں بھی کوئی پولیسی لگا دیں کہ ویڈ ہولڈنگ کا تین سالوں میں یا پانچ سالوں میں کوئی آجٹ آئے تاکہ جو ٹیکس پیئر ہے وہ فری مائنڈ کے ساتھ اپنا کام کرے ویڈ ہولڈنگ ایجنٹس سے ان کے آڈٹ کی کیا رہے ہیں ویڈ ہولڈنگ جب آپ نے پیمٹ کرنی ہے کسی بھی جگہ پہ تو آپ نے ویڈ ہولڈنگ ٹیکس اگلے بندے کا کاٹنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ ویڈ ہولڈنگ ایجنٹ ہیں تو پھر آپ نے وہ کومتی خزانے میں جمع کروانا ہوتا ہے تو یہ اس کے بھی آجٹس ہوتے ہیں جب انہوں نے پولیسی ریوائز کی کہ تین سالوں میں ایک آجٹ آنا ہے تو جو ایف بی آر کے آفیسرز ہیں انہوں نے ویڈ ہولڈنگ آجٹس کو شروع کر دیا کہ کوئی نہ کوئی طریقہ کا جس طرح بھی کاشو بھائی نے کہا کہ وہ ایک سیکشن سے دوسرے سیکشن پر آگئے تو ہمیں چاہیے کہ اس کو بھی ان کے ان کے جو پاورز ہیں اس کو ریڈیوز کرنی چاہیے کہ اگر ایک طرف گورنمنٹ ریلیف دیا تھا اس سیکشن کے دوسرے سیکشن کے اندر بھی ریلیف دیں یہ تو کانٹرڈکٹری ہو گیا کہ ایک جگہ پہ ایک سیکشن میں تین سال کا آجٹ ہے اور ایک سیکشن میں ابھی بھی ایک سال کا آجٹ ہے کہ ہر سال کا آجٹ کروانا ہے تو وہ ان کی جو سی پاورز ہے نا آڈٹ پوائنٹ آویز ہے ان کو ریڈیوز کرنا چاہیے اور جو ریٹ ہے جو سلاپ ریٹ ہے لاسٹ یئر اب جو ریٹرن فائل کی ہے آپ نے یا اس سے پچھلی ریٹرن تھے اس میں جب لاسٹ گورنمنٹ جب گئی ہے تو اس نے سلاپ ریٹ بارہ لاکھ پہ کر دیا تھا تو ہر بندے نے اچھی اپنی ریٹرن فائل کی اور اس میں اپنے ٹیکس پہ کر دیا اگر وہی کوئی بندہ آپ پہلے ڈاکومنٹڈ چاہتے ہیں آپ اکانومی تو پہلے آپ ٹیکس میں ریلیف تو دیتے ہیں اوپر تاکہ ایک بندہ ہے جو کوئی بھی بزنس مہن ہے آج کل کے دور میں ستن اسی ہزار اوپیہ ایک نورمل ایکسپینسیز ہوتے ہیں اور آپ ریٹرن میں کیا شو کرتے ہیں جی تین تیس ہزار اوپیہ میں کماتا ہوں کیونکہ آپ کو ٹیکس نہ دیکھتے ہیں دیکھیں ایک کاشیف صاحب نے بھی پات کی تھی شبر زیدی صاحب سابق چیئر ون ایپ بی آر وہ بھی کہہ چکے ہیں آپ لیمٹ کو دس لاکھ سے بیس لاکھ بھی کر دیں پچاس لاکھ بھی کر دیں جس نے نیٹ میں نہیں آنا اس نے پھر بھی نہیں آنا آپ اس لیمٹ کو کم از کم انکریز کریں تاکہ آپ کی جو ڈاکومنٹڈ ہیں ایکسپینسیز تاکہ وہ ڈاکومنٹڈ تو ہوں کسی جگہ پہ اس کے علاوہ جو سیل ٹیکس کے سیل ٹیکس میں جو سب سے زیادہ آپ کا فلوگ ہے نا سیل ٹیکس کے اوپر ہے آپ اپنے شبر زیدی صاحب نے بہت اچھا اقدام کیا کہ آن لائن آپ اپلائی کرتے ہیں اور سیل ٹیکس بن جاتا ہے ابھی بھی لیکن پھر بھی جو خوف ہے نا بزنس مینجور پر سب سے زیادہ علمیت بہت بڑا تھا اس میں بڑا ٹیم لگ جاتا تھا اور رشوت کا بزار اسے گرم تھا وہ تو حکومتی کے دام اچھا تھا آن لائن کر دیا آسانی سے اب ریجسٹریشن ہو جاتی ہے سر وہ جنہوں نے رشوت لینی ہے سر انہوں نے کان یہاں سے پکڑ لیں یا وہاں سے پکڑ لیں انہوں نے کسی اور سیکشن بھی آپ کو کھول دینا ہے لیکن حریصہ جس طرح آپ ویلد ہولڈنگ کی بات کر رہے ہیں جتنے ایٹی فائی پرسنٹ ہمارے ملک میں ویلد ہولڈنگ ٹیسے سے ریونیو آ رہا ہے اہر بی آر کے تیس ہزار کی جو مشینری ہے پوری صرف ویلد ہولڈنگ ایجنٹس پر کابو پا لے نا باقی سب ٹیسک پر چھوٹ دے دے تو آٹھ ہزار ارب روپیہ آج بھی جمع ہو سکتا ہے سر کولیکٹ ہو سکتا ہے تو پھر وہ بار بار لوگوں کو انکم ٹیکس میں ڈرانے کی ضرورت نہیں کیا پھر تو ویلد ہولڈنگ پر انصار کر رہے ہیں آپ آٹھو سسٹم لے نا آپ کہہ دیں کہ جی پان سال کے بعد آرڈیٹ ہوگا یا چار سال کے بعد آرڈیٹ ہوگا تو ہر بندہ سیدھا ہو جائے اس سے پتا ہے کہ یار کہ مجھے ٹیکس ہونا بھی ہے ایک سلیپ کر دیں کہ بارہ لاکھ پندرہ لاکھ جو نارمل چھوٹا تاجر ہے وہ اس کی جو سالانہ انکم ہوگی جو پروفٹ ہوگا اس کا وہ پندرہ سے بیس لاکھ ہوگا اس سے اوپر نہیں ہے آپ پندرہ لاکھ پر فکس ٹیکسشن کر دیں اگر آپ سلیپ کتم کر کے فکس ٹیکسشن کرتے ہیں ہر بندہ آپ کو ریٹرن دے گا یہی آپ کا جو ٹو پنٹ فائف ملین کا جو ہے یہ جو پچیس لاکھ چھوٹیس لاکھ کا جو ریٹرن ہے یہ آپ کا آٹومیٹکلی پچاس لاکھ چالیس لاکھ سے چلا جائے گا ایک ہمارے مزاز میں شامل ہے فطرت میں شامل ہے بل کی آخری تاریخ ہے ہم نے بل جمع کروانا ہے ایسی یہ سے ریٹرن کی آخری تاریخ ہے اس دن ہم نے وکیل کے پاس جانا ہے ٹیکس ہم نے ویسے گاڑی لینے جانا ہے تو اس سے کہہ رہا ہے ہم نے دو لاکھ ٹیکس ہے آپ اس پہ دے پہلے ٹیکس دیں ملک کی مہینے نہیں دینا گاڑی خرید نہیں ہے گاڑی پہ اس پہ مینشن کر دیں یہ بارہ لاکھ نہیں چودہ لاکھ ہے وہ پندرہ لاکھ بھی دے رکے آ جائے گا مزاز میں ہے نا مزاز میں ویدھ ہولڈنگ کروانے کے لیے ہم خود چاہتے ہیں ویلدھ ہولڈنگ کو ٹیکس نیٹ میں نہ آئیں ہر چیز کے اپنے فائدے ہیں اگر آپ سیل ٹیکس کو بند کرتے تو سیل ٹیکس سے اتنا اچھا ریونیو آتا ہے وہ کہاں جائے گا ابھی تو ڈریک ٹیکس ٹیکشن ہے نا آپ کے اوپر آپ نے انڈریکٹ ایجنٹ کے ذریعہ آپ نے ٹیکس کولیکٹ کرنا ہے اس کے بعد لوگ سیل ٹیکس میں ممت میں وہ ایجنٹ ہے تو فیسے آپ کا اندازہ مطابق کتنا کے ریونیو آتا ہوگا سر ایجیکٹ فکر تو میں ایجنٹ کیا جو بجے کا حدف ہے اس کا کتنے پرسنٹ آتا ہوگا سر مور دن فورٹی برسنٹ سیل ٹیکس سے آپ اور عام سے کولیکٹ کر دیتے ہیں یہی حکومت کہتے ہیں ڈریک ٹیکس جو ڈریک ٹیکس ہیں ہمارا ساٹھ کا اور چارڈز کا ڈیفرنٹ ہے دوسرے ملکوں ہم برابر ہیں تک کیا واقعی انکم ٹیکس میں ساٹھ فیصد حکومت وصول کر رہی ہے سر انکم ٹیکس میں اس طرح وصول ہو جاتا ہے کہ ہر چیز میں ویڈھولڈنگ ایجنٹ ہے جب بیچ میں ایجنٹ ہے تو ہر بندے کو بتا ہوتا کہ میں نے تو کاٹنا ہی کاٹنا ہے ایجنٹ حکومت کا تو وہ نہیں ہے ملازم ملازم نہیں ہے لیکن اس کو بانڈ کر دیا گیا اس میں ملازمت بھی آپ نے دینی ہے ٹیکس وصول کر کے بھی آپ نے دینا ہے جو آثارٹی ہے پھر اس کا کردار کیا ہے سر اس کا کردار تو زیرو ہو گیا نا جب آپ نے ہر بندے کو ایجنٹ بنا دیا اور وہ ہی ٹیکس کولیکٹ کرے گا اس نے ہی پیمٹ کرنی ہے اور ٹیکس کولیکٹ کر کے حکومت کو دینا ہے تو پھر حکومت کا کام کیا رہ گیا نظام کو کس طرح بہتر کیا جائے کس طرح آپ کے پاس کیا سوزیشن ہے جو 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 ویڈ ہولڈنگ ٹیکس کٹا جاتا ہے وہ حکومتی خزانے تک پورا پہنچ سکے کس طرح ممکن کس طرح ہے سر آپ اس کو بہت سیمپل ہی حل ہے اگر آپ اس کو جو ایجنٹ ہے اسے یہ ریلیف دیتے ہیں کہ آپ کا تین سال بعد اوڈٹ ہوگا یا چار سال بعد اوڈٹ ہوگا اوڈٹ پانچ سال کے لیے سمجھو کر دیا آپ سمجھ لیں اس دفعہ حکومت پانچ سال کے لیے اس ویڈ ہولڈنگ جو پیسہ ریونیو کلیکشن ہوئی ہے وہ کس طرح حکومتی خزانے تک پورا پر سو فیصد پہنچ سکتی ہے سر جب ویڈ ہولڈنگ ایجنٹ ہے وہ تو ہنڈرٹ پرسن ہی جمع کروا رہا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں نے اگر نہیں جمع کروایا تو اس کی جو پلینٹی ہے جو اس کا فائن بھی میں نے پی کرنا اور جو میں نے اگلے بندے کا ٹیکس نہیں کٹا وہ بھی مجھے اپنے جیب سے جمع کروانا پڑے گا اگلے بندے کو ریلیف نہیں دے گا وہ بھی کیونکہ وہ ویڈ ہولڈنگ ایجنٹ ہے اس بجٹ میں آپ سب چاہتے ہیں حکومت آرڈٹ سے تین سال یا پانچ سال کے لیے استشنہ قرار دے ایسی ہے سر سر ہولڈنگ کی صورت میں کی انکم ٹیکس کی صورت میں بھی انکم ٹیکس میں تو وہ پہلے ہی کہہ چکے کہ تین سالوں میں اگر کسی کا آڈٹ آئے گا تو وہ اس کو ویو آف کر دے جائے گا ایک سال کا اگر وہ آڈٹ کروا چکا تو اگلے تین سالوں میں نہیں آئے گا تو جب آپ نے پرسنٹیج رکھی ہے آڈٹ کی وہ پرسنٹیج کو انکریز کر دیں سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور جو اگر ریپیٹڈ آ گئے ہیں ان کو ایلیمنیٹ کر دے جائے اس سال پچھلے اس سال میں ختم کیا گیا تھا اس کے تجربات کیسے کلائنٹ آتے ہیں آپ کے پاس جو ٹیکس پیر آتا ہے کیا اس پر آپ کی بزنس کے لیے بہت مشکلات پیش آئیں جو کہ اس میں پروفیٹ جو زیروں ریٹڈ سیکٹر تھا سب سے پہلے ایسا رو گیارہ سو پچیس آیا پھر اس کو انہوں نے ڈیوائیڈ کر دیا قانون کا پارٹ بنا دی ہے سیکشنز میں سر اگر اس میں اگر آپ ریلیف نہیں دیتے تو جو آپ کی میجر ایکسپورٹس ہیں سر اس میں پرابلم آ رہی ہیں اگر آپ اس میں ریلیف ابھی بھی دیتے ہیں ریڈیوز زیروں ریٹڈ سیکٹر جو ریڈیوز ریڈ آپ کا لگتا ہے تو اس میں آپ کے ایکسپورٹ سیکٹر بہت انگریز ہوگا اس وقت جو بھی پوری دنیا میں ایکانومی چل رہی ہماری ہماری انجسٹی تو چل پڑی بہت سے ملک ہیں جہاں پر انجسٹی نہیں چلی ایکسپورٹ پڑھانے کا سب سے بہترین پیریڈ ہے حکومت کے پاس حکومت کے پاس ہے کہ وہ ٹیکس ریڈیوز کر دے جی کاشیسا ایکانومک زون کا حکومت ایک نارا لگاتی تھی کہ اس سال میں کوئی ایسا بجٹ نہیں پیش کیا جا سکتا جسے ایکانومک زون جو جتنے بھی ہیں وہ سب بہال ہو سکے بھوم بھوم ہو جائے بہنچتی دیکھیں جی بات یہ کہ میں پھر یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ کی خواہش تو ہے لیکن ایکانومک زون سے اگر ہم ایکسپورٹ زونز بنا لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے تاکہ ہماری یہاں پر لیبر بھی استعمال ہو ہمارا یہاں پر جو کپٹل گوڈز ہیں وہ بھی استعمال ہو ہماری یہاں پر اگر مشینری آبائٹ سے بھی منگواتے ہیں تو ہمارے ملک کا پہیا ضرور چلنا چاہیے اور ایکسپورٹ بھی بڑھے گی ٹھیک ہے تو وہ آپ ایکانومک زونز بنا لیں بہت اچھا ہے لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ ایکانومک زونز بناتے ہیں اور آپ وہاں پر ٹیکس کے ریلیفز دیتے ہیں ان ایکانومک زونز میں جس طرح تامریت شعبے کے لیے ریلیف دیا اسی طرح انڈسٹری کے لیے جو ایکزسٹنگ انڈسٹری ہے اس کا کیا ہوگا دیکھیں آپ کی بہت سی ایکزسٹنگ انڈسٹری ایسی ہے جو بہت سے راہ مٹیریلز آپ کے ملک کے اندر نہیں بنتے لیکن ان کے اوپر پھر بھی آپ کا جو ریگولیٹری ڈیوٹی ہے وہ اور کسٹمز ڈیوٹی جو ہے اس کی شدہ بہت زیادہ ہے اب اگر آپ ایکانومک زونز بناتے ہیں اور اب ایکانومک زونز میں وہاں پر آپ یہ کہتے ہیں کہ راہ مٹیریلز پہ آپ کے ٹیکسیشن کا ریلیف ہوگا تو آپ کی ایکزسٹنگ انڈسٹری ہے وہ کیسے کمپیٹ کرے گی وہ چلے گی کیسے تو دیکھیں میں اس بات کے خلاف نہیں ہوں کہ آپ ایکانومک زونز نہ بنائیں گرین فیلڈ کی جو امنیسٹری آئی تھی اس میں آپ نے گرین فیلڈ کی ڈیفینیشن پڑی تھی کہ ایسی انڈسٹری جو اس سے پہلے اس ملک کے اندر نہ ہو ایسی ٹیکنالوجی جو اس ملک کے اندر نہ ہو تو دیکھیں آپ کا کوبیٹ بھی آ گیا آپ ان اشیوز کو بھی دیکھیں آپ لوگوں کے پاس یہ بھی تردیکھیں ایک تو وہ گرین فیلڈ آپ کو انڈسٹری کو یہاں پر انکرج کرنا چاہیے گرین فیلڈ میں آئے یا وہ گرین فیلڈ میں نہ آئے ہمارا جو لوگو یا جو گورنمنٹ کا جو موٹو ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ انڈسٹری کو انکرج کرو انڈسٹری کو فلرش کرو زیادہ سے زیادہ انڈسٹری لگاؤ ایکزسٹنگ انڈسٹری کو چاہے آپ بہتر کریں چاہے نیو انڈسٹری کو بہتر کریں اسی سے بہتری ہوگی دیکھیں ایکنومک زونز تو آپ کے بان نہیں جائیں گے آپ کی جو اگزسٹنگ انڈسٹری آپ اس کو سعولیہ دے دیں گے جیسے جیسے حکومت کو پر پریشر ہے پوزیشن کا جیسے گہمے گہمی ہوئی ہے پورے ملک میں یہ بجٹ کو چیلنج ثابت نہیں ہوگا حکومت کے لیے امتحان ثابت نہیں ہوگا دیکھیں بجٹ بھی آ جاتے ہیں حکومتیں بھی پریشر میں رہتی ہیں پریشر ریلیف کرنے والے ہونے چاہیے پریشر تو نیکل ہی جاتے ہیں خیشن بنمو صاحب آگو بہت شکریہ ہر صاحب آگو بہت شکریہ ناظرین اگلے پرامتے کے لیے افضلیب کو اجازت دیجئے